نہیں دوں گا تم اتنے رنز پناتے ہو لیوینگ سٹیون کا رزوان بلہ واپس کرنے سے انکار پی ایس ایل سیون میں ملتان سلطانس نے پشاور ظلمی کو 42 رنز سے شکست دے کر پلے آف کے لیے کولیفائی کر لیا جبکہ پشاور ظلمی چار پوائنٹس کے ساتھ تاہال پانچویں نمبر پر ہیں گزشتہ روز ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کے دوران اس وقت تلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے جب رزوان نے رن لیتے ہوئے ڈائیو لگائی تو ان کے ہاتھ سے بلہ چھوٹ گیا تھا محمد رزوان بلہ وہیں چھوڑ کر اگلا رن لینے کے لیے دور پڑے اس پر انگلیش کرکٹر اور پشاور ظلمی کے کھلاڑی لیام لیوینگ سٹیون نے رزوان کا بلہ پکڑ لیا اور ملتان سلطانس کے کپتان رزوان کا بلہ دینے سے انکار کرتے ہوئے مزائی آنداز میں کہا کہ اتنے رنز بناتے ہو میں یہ بلہ نہیں دوں گا بعد ازار شان مسود اور رزوان لیوینگ سٹیون کی اس شرارت پر مسکرا پڑے اور انہوں نے رزوان کو بلہ واپس کر دیا یاد رہے کہ محمد رزوان 34 رنز بنا کر وہاب ریاض کی گیند پر لبی و آؤٹ ہوئے تھے محمد رزوان نے لبی و فیصلے پر ریویو بھی لے لیا لیکن دی آر ایس نے ایمپائر احسن رزا کے فیصلے کو درست قرار دے دیا خزشتہ ماچ کے دوران ملتان سلطانس نے پشاور ظلمی کو شکست دے کر پی ایس ایل سیون میں ساتھویں فتح سمیٹ لی ملتان سلطانس نے سات ویکٹوں پر 182 رنز بنائے جواب میں پشاور ظلمی کی پوری ٹیم 140 رنز بنا کر راوٹ ہو گئی پشاور ظلمی کے لیے بڑا جھٹکہ ان کے کوچ دیرن سمی کی عدم موجودگی بنی تیرن سمی اس سے قبل بطور کپتان پشاور ظلمی کو پی ایس ایل کا ٹائٹل جتوا چکے ہیں ملتان سلطانس پوائنٹس ٹیبل پر 12 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں جبکہ پشاور ظلمی کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر بیراجمان ہے